موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں میں چوکلیٹی بریٹ کی بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ گھر میں موجود انگریڈین سے ہی بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کو ہم بینہ اون کے بنائیں گے تاکہ ہر کوئی اپنے کچن میں چوکلیٹی بریٹ آسانی سے بنا سکے اور اگر فرس ٹائم آپ میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو اس کو بنانے کے لئے ہم لیں گے سب سے پہلے یہاں پر ایک بول اور اس میں لے رہے ہیں ہم یہاں پر دو انڈے اور آدھا کپ چینی انڈوں کو اور چینی کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے انڈے بھی اچھے سے بیٹ ہو جائے اور چینی اس میں اچھے سے ملت ہو جائے تو دیکھیں چینی اچھے سے ملت ہو کر انڈوں کے ساتھ مکس ہو چکی ہے اور انڈے بھی اچھے طرح سے بیٹ ہو چکی ہیں تو اس میں ہم نے آئیل کو ایٹ کیا ہے اب آئیل کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم آپ چاہیں تو آپ اس کو بینہ انڈوں کے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ پھر اس میں انڈے ایڈ مت کیجئے گا اب لیں گے ہم میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے چھان کر اسی بیٹر کے اندر اس کو مکس کریں گے اور اس پیچولا کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کو اس میں مکس کر لیں جب یہ اس میں سے اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے ہم دود اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دود آپ تھوڑا کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر صرف ہاف کا بھی دود لیا ہے اب الیکٹری بیٹر سے میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہیں اور ہمارا یہ سمودھ بیٹر بن کر تیار ہو تو لیجی ہمارا یہ بریٹ کا بیٹر بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی بھی لمس نہیں ہے اب میں نے یہاں پر لی ہے یہ ایک بیکنگ ٹری اور اس میں میں نے آئل لگا کر اچھے سے گریس کر لیا ہے اور بیکنگ پیپر لگا کر بھی میں اس کو پر ہلکا سوئل لگا کر اس کو گریس کر لوں گی اور یہ جو سارا بیٹر ہے وہ اس میں ٹرانسپر کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ائر ببل نہ رہیں اب ادھر چولے پر میں نے بھگونا گرم ہونے کی نہیں رکھ دیا تھا پانچ منٹ پہلے اس میں ایک سٹینڈ رکھ کر ہم یہ مولڈ اس میں رکھ دیں گے اور اس کو ہم تیس سے پہتیس منٹ تک میڈیوم فلم پر اس کو پکائیں گے تو دیکھئے تیس منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو اب آئیے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے بریٹس اچھی طرح سے بنے ہیں یا نہیں تو دیکھئے اب بھی اندر سے تھوڑا کچھا ہے تو اب ہم اس کو پانچ منٹ اور دیتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ دیکھئے اس پہ توتپک سے دیکھتے ہیں ہماری توتپک جو ہے وہ بلکل کلین نکل کر آ رہی ہے یعنی کہ اسکیوبر آپ توتپک سے کسی سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کے سائیڈیں اس طرح سے نائف سے کر کے اور اس کو ہم ڈی مولڈ کریں گے اور یہ بٹر پیپر ہٹا دیں گے یہ دیکھئے ہمارا کتنا اسپنجی یہ بند کر تیار ہوا ہے میں آپ کو یہ کٹ کر کر بھی بتاتی ہوں اس کے پیس یہ بہت ہی سوفٹ ہے ہمارے یہ چوکلیٹی بریڈ بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے گھر میں ہی کتنی آسانی سے چوکلیٹی بریڈ بنا کر تیار کر لی ہیں تو بس اب آپ کو مارکٹ سے لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ کتنا اسپنجی ہے آپ کو اس کے اندر کا جال نظر آ رہا ہوگا یہ بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور گھر کی بنی ہوئی چیز کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آج کی میری یہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے شدارہ کی مزہ مزہ کی ریسپیز کے ساتھ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو ملتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی دھماکے دار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی